بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ صحفات سے آغاز ہوگا جو مکہ میں نازل ہونے والی صورت ہے اور 182 آیات کریمہ ہے پھر سورہ سعود ہوگی مکہ میں نازل ہونے والی صورت ہے 88 اس کی آیات کریمہ ہے پھر سورہ زمر ہوئے گی یہ بھی مکہ میں نازل ہونے والی صورت ہے 75 آیاتِ کریمہ ہے اور 31 آیاتِ کریمہ آج کے اس پن ترابی میں 20 ترابی میں انشاءاللہ العزیز یہ پورا پارا تلاوت کیا جاوے گا تینوں مکی صورتیں ہیں اور بکی صورتوں میں چونکہ مکہ والوں مکہ کے سرداروں کا زوم تھا کیوں ان کو عربی دانی دنیا میں ان کا نام ہے فساحت اور بلاغت میں مکی صورتوں میں آپ عجیب دیکھیں گے کہ وہاں ایسے الفاظ اللہ نے لائے ہیں فساحت اور بلاغت اور اعجاز والے کہ کلم ٹوڑ جائے ان کی شرعہ میں مدنی صورتوں میں وہ تو نرم الفاظ ہیں احکامات ہیں پڑی نرم انداز میں مدنی صورتوں میں لیکن مکی صورتوں میں سبحان اللہ وَالصَافَاتِ سَفَّا فَالصَّاجْرَاتِ زَجْرَا اب الْقَارِعَ مَالْقَارِعَ اس کا مقابلہ کرنا چاہا انہیں کہا الفیل ملفیل ومادرہ کا ملفیل پھر خود یہ کہاں نہیں یہ کیا ہے فیل ہاتھی ہاتھی کیا ہے کیا بات تو آج کی یہ بکی صورتیں ایسے ہی آج کی صورتیں چھوٹی آیات ہیں مگر بحرِ ناپیدِ کنار پساحت و بلاغت لے ہوئے ہیں اور مکی صورتوں میں عمومن یہ تین مضمون مفصل طور پر بیان ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے توحید کہیں توحید کہیں توحید کے دلائل ہیں اور کہیں شرک کی تردید زیادہ ہوتی ہے اور دوسرا مضمون پر حسالت اور تیسرا مضمون قیابت آج کی ان صورتوں میں اسی کا چنانچہ اس صورت میں شرک کی تورہید تردید بہت غائد درجے میں مشرقین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اللہ نے آج یہ کہا وصافاتِ صفا فزاجراتِ زجرہ وہ سب بستا فرشتے صف میں کھڑے ہو کر وطالیاتِ ذکرہ وہ تلاوت کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور شیطان اوپر کندہ رکھ کر اوپر جائے ہیں تو دیکھ چھکائی بھی لگاتے ہیں فزاجراتِ زجرہ تم ان کو خدا مانتے ہو وہ خدا کے سامنے سب بستا جیسے اسی لئے رسول نے فرمایا اس امت کی سب سے بڑی خصوصیت ہے آسمان میں فرشتے سب بستا اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہاں میری امت سفیں سیدھی کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن پھر بھی پیچھے والوں کو دیکھیں وہ ایسے ہی گھر کرے ہوتے ہیں جیسے کہ بس بلکل غافل ہیں تو خیل تو آج کی اس سور ساپا اس طرح آگے بڑی تردید ہے یہ فرشتے جو ان شیطانوں کی ایسی ٹھکائی لگاتے ہیں شہا 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 بس ساکر دے مارتے ہیں آگے بیان کر کے دلائل اور دلائل توہید اور شرک کی تردید کر کے پھر جنتیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے اہل جنت کیا ہے تو یہ جنتیوں کا بھرپور ذکر کیا گیا ہے اسی کے مقابل میں جہنمیوں کا بھی بھرپور ذکر ہوا ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے موحدین مخلصین کا بھرپور ذکر کیا ہے مخلصین اگر ایک لفظ مختصر خلاص آرز کر دیا جائے تو تینوں صورتوں میں آج مخلصین مخلصین موحدین کا بھرپور ذکر ہے اللہ عباد اللہ المخلصین بار 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 آپ پڑھتے رہیں گے چنانچہ ان مخلصین موحدین میں سب سے پہلا صفحے اول میں وَأَنْبِيَاءِ اِكْرَامِ رِضْوَانُ اللَّهِ اَنْبِيَاءِ اِكْرَامِ علیہِ بُسْسَلَامِ چنانچہ آج کی اس صورت میں آپ ہاں انبیاء کا حضرت نوح علیہ السلام کا وَلَقَدْ نَادَنَا نُوحٌّنُ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ نوح نے پکارا ہم نے ان کی پکار کو سن لیا کہ ان کی ذرا قوم کا علاج کر لیں تو ہم نے سن لیا کیا ہی وہ سننے والا خدا ہے کہ جو پکار ہیں تو اللہ سنتا ہے تو نوح علیہ السلام کا ذکر ہے اور اس کے بعد پھر نوح حضرت ابراہیم کا بھی ذکر ہے اور آج حضرت ابراہیم کیا اس واقعے میں وہ اب بھرپور انداز میں پڑھیں گے دالے تو کس نے وہ بڑے سے پوچھا بڑے کے کندے پر کل ہڑا رکھ لیا یہ بڑے سے پوچھ یہ کہاں بولتا ہے تو جو نہیں بولتا تو کیوں کرتے ہو یہ بات اسی پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ بھرپور حضرت اے اللہ مجھے بیٹا نصیر فرما تو بلا فبشردہو بغولا من حیلیم بلغت کو پہنچا اسماعیل علیہ السلام تو خواب میں دیکھا تو آج کی ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھرپور ذکر ہے پھر وہ مذبہ منا پر پہنچے اور یہ اسماعیل لخت جگر بیٹے کو جو اسی سال میں دعاؤں 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 سے ملا تھا اس کو اوندے مو لٹایا چھوڑی تیز کرتے چلانے لگے آسمان ہل گیا ارے جبریل فورا جنت کا میڑا جلدی پہنچا دے ابراہیم کو وہ پھا کے بھاگے آ گیا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اسماعیل ولی اللہ الحام تو کہا یہ میڑا زباہ کر لیں اسماعیل تو قبول ہو گیا پھر اللہ نے آگے پھر یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی سلامن علی ابراہیم اللہ نے ان انبیاء کا ذکر کر کے کہ توہید کا پیغام پہنچانے میں انہیں بڑی مشقتیں اٹھائیے سلامن علی نوحن فی العالمین سلامن علی ابراہیم سلامن علی الیاسین سلامن علی نوحن فی العالمین سلامن علی الیاسین اور پھر آگے حضرت ان کا بھی ذکر آ رہا ہے حضرت یونس علیہ السلام وہ ذکر تو آپ پڑھتے ہی ہیں حضرت یونس علیہ السلام کا اور ایوب علیہ السلام کا تو آگے ذکر آئے گا لیکن یہاں یونس علیہ السلام کا کہ جب مشریق پیٹ میں گئے بس تسبیح پڑے تو پھر اللہ تعالی نے واپس بلا لیا آج ان میں آخر قرآن تک یہاں ذکر ہے سبحان اللہ عمّا يصیفون سبحان ربک رب العزت عمّا يصیفون یہ مشریقین جو بیان کرتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیا ہیں نائیں سبحان ربک رب العزت عمّا يصیفون جو بیان کرتے ہیں اللہ اسے پاک ہے وہ اصل توہید ہے سلامن علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سورے صفات میں برپور اس کا بیان پھر سورے سعاد ہے اللہ سعاد اپنی صفت اور قرآن کریم کا قسم کھا کر فرما رہے ہیں آہ کافر آہو تم کیا ترد میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام توحید کو رد کرتے ہو اصل میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ چچا ابو طالب کے پاس چودریانی مکہ آئے کہاں اپنے متیجوں کو سمجھا دونا ہمارے بتوں کو برا نہ بولا کرے تو اپنا کام کرے لیکن ہمارے بتوں کو برا نہ بولا نہ کہا کرے چچا نے آپ نے بتیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا بتیجے ایسا کرو نا کہا نہیں کیا میں ان کو دعوام نہیں دوں اس قلمے کی کہ جو عرب والے اس قلمے کے غلام بن جائیں گے پورا عرب اس قلمے کے سامنے سر نبو ہو جاوے گا کہاں وہ کیا قلمہ کہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو طالب اور ان چودریاں مکہ نے کہا خازہ شیئن عجیب یہ تو عجیبی بات ہے ہم اسی سے باغتے ہیں اور اسی سے لجات پانا چاہتے ہیں آپ اسی کے کہہ رہے ہیں ہم دعوت دے دے ہوئیں گے ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ نہیں کہو کہو ہمارے بھی خدا لاات منات وہ عزا یہ بھی خدا ہیں یوں کہو تو کہو نہیں ہمیں کہنے دو اور تم ہمیں وہی بلا رہے ہیں جسے ہم باغ رہے ہیں تو کہا آج ہلا ساحر ان کذاب انہا ہلا شیئن عجاب یہ بیان کر کے پھر اس صورت میں جو خاص مضمون ہے جو مخلصین کا بیان تھا موحیدین مخلصین ایک موحیدین مخلصین انبیاء دوسرا اس کے مان ام کے ماننے والے مخلصین اس لئے ہر جگہ اللہ عذاب آئے گا لیکن اللہ المخلصین اللہ عباد اللہ المخلص لیکن یہاں اس صورت میں ایسے مخلصین پر آزمائشوں کا ذکرہ ہے حضرت دعود علیہ السلام پر آزمائش آئی حضرت دعود علیہ السلام پر دو بندے دیوار فلاند کر آئے اور حرم حرم خانے میں داخل ہو گئے عبادت میں مصروف تھے عبادت وہاں فارغ ہو کر کہاں کہہ دو آن اس طرح جگڑا ہو گیا ہے فیصلہ کر لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے دیوار فلاند کر اس طرح آنا کوئی گلتی ہوئی ہے اور پھر کوئی آزمائش آئی ہے پرابر طوبہ استغفار کرتے رہے استغفار کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے کہاں ہمیں بخش دیا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَان حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی آزمائش ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے آگے موجزات ہے دعا مانگی تھی رَبِّ حَبْلِ مُلْكَ اللَّا يَنْبَغْيِ لِيَا حَدِمِ بَنْ ایسی بادشاہت عطا فرما کسی کو نہ ملی ہو اللہ نے بادشاہت دی ایک دفعہ کہاں جہاد کے لئے گوڑوں کو تیار کر لیا جائے تیار کر لیا دیکھ رہے میدان سجا ہوا فوج سے اور پورے لشکر سے اور گوڑوں سے اور دیکھتے دیکھتے جائزہ لیتے اثر نماز قضا ہو گئی آہ کہا اللہ اثر نماز قضا ہو گئی کہا دوسرے نے کہا یہ سب جانواروں کو لگاؤ سب کو زبا کروا دیا انہوں نے میری اثر نماز قضا کر دی اسی کا آگے ذکر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور اس کے بعد پھر تو حضرت عیوب علیہ السلام کا صبر حضرت عیوب علیہ السلام بیماری میں ہو گئے مبتلا بیوی نے پڑی وخاداری کی لیکن ایک موقع پر آخر آخر میں شیطان آیا ڈاکٹر اور طبیب مغرب کا طبیب بن کر آیا اور ان کی بیوی سے کہا میں ڈاکٹر ہوں طبیب ہوں آپ کے شوہر نامدار کا میں علاج کر سکتا ہوں ہاں کر لو کہ ہاں ٹھیک ہے ہو جائے تنگا آگئی تھی بیوی تو کہا لیکن ایک شرط ہے وہ یہ کہ جب یہ صحیح ہو جاؤیں گے تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ طبیب کی شفا سے اس کو صحت مل گئی بیوی نے کہا حضرت عیوب علیہ السلام خبر دا مجھ سے ہوئے کہا وہ شیطان ہے یہ جملہ کہلواتی ہیں تم سے کہ شب طبیب سے شفا مل گئی انبیاء یہ بھی برداشت نہیں کرتے اور قسم کھائی اگر مجھے صحت ہو گئی تو سو کوڑے ماروں گا چنانچالہ نے کہا ہے ایو بہت ہو گیا سبر ایڈی رگڑ لے بانی جاری ہو جاوے گا اس میں نہا لے اور پی لے شفا ہو جاوے گی ایسے یہ ہو گیا اس کے بعد جو قسم کھائی تھی کہا بیگوں کو اب سر پکڑ کر بیٹھ گئے اگر بیگوں کو ماروں گا سو کر رہے تو اتنے وفادار بیوی ہے تکلیم آس ہو جائے گی نہیں نہیں اور نہیں کروں گا قسم پوری تو خلاف ارضی ہو جاوے گی اسی مخمسے میں سر پکڑ گئے اللہ نے کہا کوئی بات نہیں خجور کی ٹہنی پکڑ جس میں سو تن کے گاز کے ہوں فرما ہے ایک دفعہ مار لے قسم تیری پوری ہو جاوے گی اللہ آج ان انبیاء کا کی آزمائشوں کا ذکر ہے اس کے بعد پھر سور زمر ہے سور زمر کہتے ہیں جماعت کو اس میں بھی جماعت مخلصین مشرقین کی طرح اللہ اللہ دین الخالص یہ دین خالص ہے اللہ کی عبارت کا اس میں رتی برابر بھی شرک کی آمیزش نہیں ہے کیسے ہو سکتا ہے اور یہ قرآن ایسے ہی توہید خالص کی دعوت دے رہا ہے اس لئے آخر میں فرمایا ایک غلام زرب اللہ مسل کہ ایک غلام کی مثال ہے جس غلام کے تین چار باؤس ہوں آقا تین چار ہوں بتلاو یہ غلام اور ایک وہ غلام ہے جس کا ایک ہی مالک ہے دونوں میں برابر دونوں کام uckноз میں برابر ہوں گے سٹار جن کے آقا ہیں وہ ایک کہہ گا آقا کہیں جن میں میری ڈیوٹی آجاؤ وہ کہے گا کہ نہیں خدا ایک یہ خدا تو یہ بلام جائے گا کہاں ایک در پر آ کر پیشانی ٹکاؤ ایک خدا کے سامنے ایک تمہارا مالک ہے رازق ہے خالق ہے بس کافی ہے زندگی بر کے لیے یہی وظیفہ بناو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی وظیفہ پر موت نصیح فرمائے توحید کر و آخر دعوانہ الحمدللہ خیلطان